بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمبل کپیسٹی میں جواب دینا مورل ابلگیشن کے مجھے ساتھ ساتھ جون جون ٹائم ملے جواب دوں تو پی ایم ایلان کورس کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے کیا اس کے بیسکس ہیں اس کے بہت زیادہ کوئیشنز آ رہے تھے تو ہم اس کے ایک ویڈیو اس کی سیریز چلا دیئے تو باقی باتیں تو بتا دیئیں تو ابھی یہ ویڈیو اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ اس کی جو ریجسٹریشن ہوگی رہا ہے یا اس کے ٹیسٹ کا شیڈیول کیا ہوتا ہے باقی ہم نے آپ کو ساری ڈیفرنٹ ایجوکیشن فیزیکل اور اکڈیمک کوالیفکیشن ساری بتا دی ایون ایج کی بھی بتا دی ریجسٹریشن شیڈیول جو ہے وہ عموماً عام طور پہ ہر سال اپریل مئی اور اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے جو ریجسٹریشن اوپن ہوتی ہے جب جوائننگ کے لیے ایڈ آتا ہے پی ایم ایلان کورس کا تو عموماً وہ ویب سائٹ پہ بھی آتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی عموماً سرکولیٹ ہو جاتا ہے اخباروں میں بھی آتا ہے پاکسان آرمی کی ویب سائٹ پہ بھی آتا ہے جوائن پاک آرمی کی ویب سائٹ پہ بھی آتا ہے اور آرمی سیلیکشن اڈ ریکیولپنٹ سینٹر کے جو نوٹس بورڈ ہے ان پہ بھی لگا دیا جاتا ہے تو عموماً جو ریجسٹریشن ہے یہ ہر سال دو دفعہ ہوتی ہے کیونکہ دو کورسز ہوتے ہیں سال میں ایک اپریل مہی میں ہوتی ہے اور دوسری اکتوبر نومبر میں اور اگزیم اس کا کب ہوتا ہے کہ جب ریجسٹریشن کے فورباد اگزیم شروع ہو جاتا ہے جو فرسٹ آف کا ہے وہ ہر سال مئی سے جولائی تک رہتا ہے اور سیکنڈ آف کا نومبر سے جنوی تک رہتا ہے وہ اگزیم وغیرہ پروسس شروع ہو جاتا ہے جو میں نے پہلے لازٹ آئی میں ایک اور ویڈیو میں بتایا تھا دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ آن لائن ٹیسٹ ہوتا ہے آپ ریجسٹریشن کراتے ہیں پھر آپ خود جاتے ہیں اپنے آرمی سیلیکشن ہے ڈریکٹ روپرنٹ سینٹر میں اور آن لائن ٹیسٹ اس میں اپیئر ہوتے ہیں پہلے اس کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ریجسٹریشن کے بعد اس کے بعد آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے پھر آپ کا ایک جنرل سا میڈیکل ہوتا ہے اور پھر آپ کا انٹرول لیا جاتے ہیں اور بعض کیسز میں ریجسٹریشن کے لئے آپ کو خود جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آن لائن بھی ریجسٹر کرا سکتے ہیں تو میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک آپ کو زندگی کے حرم دھان میں کامیاب کرے اور آپ کے دل کی ساری دعائیں قبول فرمائے تو آخر میں وہی میرا برینڈ میسج پیرنٹس کے لئے بچوں کو لک آفٹر کریں فسیلیٹیٹ کریں اور بچوں کے لئے اپنے مالدین کی عزت کریں کیونکہ یہ دعاوں کی فیکٹی ہے مان باپ واحد وہ حسنی ہیں جن کی دعائیں اگر وہ دنیا سے جا چکی ہوں جیسے میرے مان باپ چلے گئے ہیں تو قبر کے اندر سے بھی معدد والد بچوں کو اپنے مان باپ کی دعائیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہمیشہ امیو ناصر ہو میرے پیارے پاکستان کا ہمیشہ امیو ناصر ہو اور ہمیں اس کے لئے پوزٹیف اور اچھا پرفارم کرنے کی حمد دے موسیقی